ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نظر آئی تو دھر کسانوں نے بھی دس اپریل کو کی ایم پی جام کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایک طرف دیش اور پردیش میں کونہ کی رفتار بڑھ رہی ہے تو دوسرے طرف کسان آندولن کے دن بھی اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں دونوں میں ایک بات کومن یہ ہے کہ دونوں کا فائنل سمادھان نہیں دکھائی دے رہا ہے ایک کے لیے احتیاط ضروری ہے تو دوسرے کے لیے باتچیت ہم بات کسان آندولن کی کر رہے ہیں جو 133 دنوں سے جاری ہے 12 دور کی وارتہ ضرور ہوئی لیکن جنواری میں 12 دور کی وارتہ کے بعد اگلے دور کی وارتہ کے لیے کوئی فیل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی ایک طرف کسان کالے قانون کی واپسی کے لیے اندولن رتھ ہیں تو دوسری طرف کانگریس نے بھی کالے قانونوں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پردیش بھر میں کانگریس نے پردرشن کر کالے قانونوں کے خلاف نہ صرف حلہ بولا بلکہ گیاپن سوپکر سمسطہ کے سمادان کے لیے جلد سے جلد قدم اٹھانے کی مانگ کی فتہ آباد، سونیپت، چرکی دادری، بل لبگر، یمنا نگر اور امبالا میں کانگریس نیتاؤں نے زوردار پردرشن کرتے ہوئے پرشاہ سن کے ماتیم سے مہامائیم کو گیاپن سوپا سرکار کے خلاف مورچہ کو گیاپن دیا ہے اور ان کالے قانونوں کو واپس لینے کی بات ہے اس کے بارے میں دیا ہے اور جس ڈنگ سے میں ایک آپ کے سامنے سمکس کر کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں پردان منطری اور مکھے منطری کہتے ہیں منڈیا بند نہیں ہوں گی اور ایم ایس پی لاغو رہے گی اس کے سندر میں کلیر کٹی ہے ان کے بی جے پی کے بہت اچھ کوٹی کے راجتیوں کا بیان آیا ہے ایم ایس پی بیواریک نہیں ہے خود اریانہ کے بی جے پی کے پردان کا بیان تھا یہ ایم ایس پی ہم نہیں دے سکتے تو یہ کہنا اب یہ دیں گے اور دوسرا منڈی بند نہیں کریں گے یہ چٹھی ہے ہم جو مقدمے ہمارے کسان آگووں پہ کسان مورچہ کے لیڈرز پہ جو یہ سرکار نے درج کیے ہیں جو اپنی آواز سارے دیش کے کسان کے لیے وہ اٹھا رہے تھے بہت ہی نندنی ہے آج ایک چیز کی تکلیف ہے تو وہ تکلیف بھی وہ دلی جانے سے رکے گے ٹھنڈے پانی کی بچھاریں ماری گئی کیا قانون ایسا ہے اگر تکلیف ہے تو آپ دیش کی راجتانی میں جا کے آپ اپنی مانگ نہیں اٹھا سکتے اپنی تکلیف نہیں اٹھا سکتے کوئی کیسا قانون نہیں ہے وہیں امنہ نگر میں پردرشن کر رہے کانگریس کارے کرتاؤں نے کسانوں کے ساتھ ہونے کا دم بھرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کسانوں کے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی کسانوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دے گی تین کارے قانون واپس لینا ایم ایس پی کی گرنٹی یا جھوٹے مقدمیں ان کو واپس لیا جائے ہم کسانوں کی ساری مانگوں کا آج سے نہیں شروع سے سمرتن کرتے ہیں راہل گاندی جی تمہاری شیل جا جی اور باقی ہمارے سینئر نیتہ کانگریس پارٹی کے پہلے دن سے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں ہم نے اس ٹیم بھی نندہ کی تھی ہم نے اس ٹیم بھی نندہ کی تھی یہ گندی سرکار ہے یہ گھٹیا سرکار ہے یہ گریب آدمی کو کچلنے کا کسان کو کچلنے کا کام کرتی ہے کانگریس ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کانگریس ہی کٹھے ہوگے ان کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے تو اس وقت بھی کاروائی نہیں ہوئی اور اب آپ کو لگتا ہے کہ کاروائی ہو پائی اور جہاں ماری سرکار آئے گی جہاں تو آئے گی ایم نہیں ہوئے گی پھیر صحیح پھیر نہیں پھیر صحیح دیں گے ایک طرف کانگریس کسانوں کے سمرتن میں گیاپن سوپ رہی ہے تو دوسرے طرف پارٹی میں شرے لینے کے چکر میں کانگریس کے دگج آپس میں اُلستے ہوئے دکھائی دیئے گروگرام میں اس وقت کانگریس میں گھڑبازی نظر آئی جب کالے قانونوں کے خلاف گیاپن سوپ نے آئے کانگریس نیتا کیپٹن اجائیادہ اور سکبیر کٹاریا آپس میں بھڑ گئے اس دوران ان کی زبانی جنگ کیمرے میں قید ہو گئی ادھر کسان بھی لگتار قانون واپسی کو لے کا ڈکے ہوئے ہیں کسانوں نے دس اپریل کو جہاں کیمپی جام کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہیں دوسرے طرف مائی کے پہلے پکوانے میں سنسد کوچھ کرنے کی گھوشنا کر ایک برسر جتا دیا ہے کہ وہ تین قرصے قانون کی واپسی سے کم پر ماننے والے نہیں ہیں وہیں کرونا کے بٹے ماملوں کے بیچ کسان نیتا رکےش ٹکیت کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں وہ تین قرصے قانون کو واپس کرا کر ہی گھر لوٹیں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کسانوں کا اندولن یوں ہی چلتا رہے گا کیا پانچ راجیوں کے چناؤ کے بعد اس کا کوئی سمادھان ہوگا یا پھر یوں ہی سمادھان کے انتظار میں انتظار کرتے رہیں گے کسان بیرو ریپورٹ حریانہ نیوز تو قرصی قانونوں پر اب سیاسی کلہ شروع ہو چکی ہے اور اس کو لے کر کے سوال کئی ہیں اور الگ الگ راجمیتک دل بھی کسانوں کو اپنا ہتیشی بتا رہے ہیں اور کسان ہتیشی ہونے کے ساتھ ساتھ اب سڑکوں پر اتر کر کے بھی پردوشن کیے جا رہے ہیں لیکن ان پردوشنوں کا کتنا اثر ہے کیا اپنی راجمیتک زمین کو مصبوط کرنے کے لیے ہی یہ پردوشن چل رہے ہیں تو ان سوالوں کا جواب تلاشتے ہیں لیکن سب سے پہلے آج کے خاص مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ورش رپترکار ڈاکٹر شالینی آدف کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے شالینی جی آپ کا بھارتے کسان یونین سے پردیش پر بھاری ستیش نمبردار جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ستیش جی بہت سواغت ہے بھارتے جنتہ پارٹی سے پرابکتہ سودیش کارٹاریا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سرکار کا پکش رکھیں گے سودیش جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں کانگرس پارٹی سے پرابکتہ اوپرگاش ٹابلا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اوپرگاش جی بہت سواغت ہے اور انڈیا نیشنل لوگ دل سے پرابکتہ سخون سنگھ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں سکون جی بہت سواگت ہے آپ کا میں شروعات جابلا جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں آج حلہ بول کارکرم کیا گیا اور حلہ بول کے ذریعے سرکار تک کی بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ کسان اکیلے نہیں ہیں وپکشی کھیما کسانوں کے اس مومنٹ کو ساتھ دے رہا ہے اور کسان لگتار اپنے جب مانگو کو رکھ رہے ہیں تو ایسے میں سرکار کو وچار کرنا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ حلہ بول کارکرم کا آج جو آپ نے کیا اس کا اثر ہوگا اور کسانوں کو مضبوطی ملے گی جی سر قضیت و نمسکار آپ سبھی کو کسان دیش کا پیٹ پابنے کے لیے خیتوں میں اپنا پچھنا بہا رہا ہے اور یہ جے جے پی اور بارٹی جنتہ پارٹے کی سرکار ان کسانوں کا خون سیڑکوں پر بہا رہا ہے آج لوگ تنترے کے اندر سبھی جنپٹی دنیوں کو اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے لیکن یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کو کچھم میں پر آمدہ ہے اس لیے کانگریس پارٹی نے ہمارے نیتا سریمتی سونیا گاندی اور ہمارے نیتہ رہول گاندی اور ہماری جو ہریانہ کے پرباری ہے ویوک بندشل جی کے نردیش انوصار ہماری سہزہ کے عادیش انوصار آج پورے ہریانہ کے اندر ہم نے ضرورت پرتصن کیا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کو ہم کبھی سہن نہیں کریں گے اور ہم کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسانوں کے ساتھ پہلے دن سے بھی ساتھ تھے اور آج بھی ساتھ ہیں اور جب تک کسانوں کے ساتھ پارٹی جن کے اوپر آپ بڑے بڑے آروپ لگا رہے ہیں وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کسان ایتیشی ہیں ہم نے کسانوں کے فائدے کے لیے سب کچھ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی منتری بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی منتری آج گاؤں میں اپنے علکے میں گھس کے دکھاؤ کسان اور جنتہ ان کا ویروض کر رہی ہے اگر ان کے حقی میں ہوتا تو یہ ویروض کیوں کرتے آج پورا جن ان کے خلاب ہے اس لیے ان کو ہٹ درمی کو چھوڑ کر کے نہیں تو یہ جو ویروض ہو رہا ہے اس میں کونگریس پارٹی بھی شامل ہے جو ویروض ہو رہا ہے منتریوں کا نیتاؤں کا مجھے کونگریس پارٹی کسانوں کی ساتھ منوانے کے لیے ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اندیا نہیں ہونے دیکھئے کونگریس پارٹی ستیج جی کونگریس پارٹی نے آج کسانوں کے سمرتھن میں ہلا بول کیا سڑکوں پر اترے اور انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مضبوطی دینے کے لیے ہم ایسے ہی کارکرم آگے بھی کریں گے اور کسانوں کی آواز ہم سرکار تک پہنچائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی راجنیتک دل جن سے آپ پہلے سے ہی منج سے دوری بناتے چلے آ رہے ہیں علاقہ کچھ لوگ اس میں شامل ضرور ہوئے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ راجنیتک دلوں کا سمرتھن آپ کے اس آندولن کو مضبوطی دے گا یا اور زیادہ کمزور کر دے گا جس سے آپ شروعات سے بستے آ رہے ہیں آپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ راجنیتک دل اس سے دوری بنائے رکھے ہیں کوئی بھی راجنیتک دل کا نیتہ منج پر نہ آئے سبیندو بھائی آج ایک سو تیس دن کے قریب ایسان دولن کے ہو چکے ہیں اور کے اندر میں بیٹھی بازپای کی سرکار کس طرح آج راستہ بھٹکنے کا کام ہو رہا ہے یہ ایک کسان بھی یہیں رہے گا دیس بھی یہیں رہے گی پردان منتری آئیں گے جائیں گے منتری بنیں گے آٹیں گے لیکن یہ بھارت دیش اور کسان یہیں پر آئے گا اور آج میں آپ کے چینل کے ماتھ ہم سے ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کس طرح ہریانہ نیوز نے جمینی حقیقت لوگوں سے دکھانے کا کام کیا جو یہ کے اندر میں بیٹھے بازپای وارے اور ہریانہ سرکار وارے بولتے ہیں آج ہر دولن میں آدمی نہیں آج کس طرح پورے ہریانہ پردیش میں اور پورے بھارت میں کس طرح آن دولن آج بڑھنے کا کام ہو رہا ہی ہے تو تھوڑا سا فسل کٹائی کا ٹائم ہے کچھ گھر پہ کر رہے ہیں کچھ آن دولن میں کر رہے ہیں اور ہم سمرتن سب سے لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن منچ پہ کسی بھی راجنیتک پارٹی کے دخل اندازی نہیں ہے یہ گراؤنڈ پہ جو بھی کر رہے ہیں ان کا سب کا دنیواد جو کسانوں کے حق میں ہے جو کسانوں کی بات کرے گا وہ ہی دیش پہ راج کرے گا رہی بات آپ کئی سوال کی آج تین سو سے ساڑھے تین سو کے قریب کسان آج سادھ دے چکے ہیں اور کسان اپنی اسی اٹھ دھرمی پہ جمع ہوئی ہے کس طرح ماندیہ پر ہن منتری دوہزار سوڑا میں بولتے تھے یوپی کے الیکشن میں اگر میں پہلے ہی پہلے ہی کیبنٹ میں پورے کے پورے اتر پر دیش کے کسانوں کا کرجہ ماپ کرنے کا کام کروں گا جو کیبنٹ بنے گی لیکن آج تک وہاں بھی کسی کا کرجہ ماپ ہونے کا کام نہیں ہوا اور کس طرح جھوٹھے باتے کر کے یہ سطح میں بنے ہوئے ہیں اس طرح زیادہ یہ سطح لمبی چلنے والی نہیں ہے جو کسان کو نراج کرے گا میرے خیال سے وہ دیش پر آج نہیں کر پائے گا میں پھر اپیل کرنا چاہوں گا راستہ سرکار تلیسے گی کیا سان نہیں کیونکہ کانون سرکار لے کر آئی ہے کسان نہیں لیکن ٹھیک ہے میں سودیس جی سے جلدی سے ریاکشن لے لیتا ہوں سودیس جی کسانوں کے ہتیشی ہونے کا دعویٰ تو کانگرس پارٹی کر رہی ہے آئینلڈی کے نیتا بھی لگاتار کرتے ہیں اور انہوں نے تو سطیفہ تک دے دیا ویدان سبا سے اپنی ویدائی پت سے تو یہ جو ایسے چیزیں چل رہی ہیں سرکار ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسانوں کے لیے یہ کانون لے کر آئے ہیں منڈی سسٹم ہم نے صدار آئے آن لائن پورٹل ہم نے فصلوں کی ریجسٹریشن کے لیے شروع کیا لیکن کسان کی بھی تو سنو کسان کہہ رہے ہیں کہ آن لائن پورٹل کے ذریعے پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں سسٹم کا آپ نے بدلاو کیا تو آپ مانتے ہیں کہ کچھ کمیاں تو ہے نا جس میں آپ خود بھی مان کر کے آپ نے صدار کیا مجھے کو ڈیر رہونا کرنے کا کام کیا سوامین آسان آئی آفی ریپورٹر کو لاغو کرنے کا کام کیا جس کو لے کر خود پروفیسر سوامین آسان نے ٹویٹ کر کے کہا سوامین آسان محبتہ بنائے اسی اگر کام کرنے اسی نے کام کیا تو کر رہے ہیں لیکن اتنا برا سمیہ اگر پچھلی سرکاروں میں تھا اور آج بہتر ہو چکا ہے تو کسان اس سے پہلے جس ویاپک ستر پر پردرشن کر رہے ہیں آج پہلے کبھی نہیں ہوا پردرشن کون ریکٹی کر رہا ہے آج کونگریز میں جس پرکار سے پردرشن ہوا جس پرکار سے نارے باڑی لو میں کی جس پرکار سے ورچسو بچانے بھی لڑائی آج پردرشن ہوتے رہے ہیں پردرشن سمجھ چکا ہے کہ کسانوں سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا جب اتنے بڑے پہمانے پر کوئی آندولن چل رہا ہے آندولن ہوتے ہیں یہ آپ خود بھی مان رہے ہیں یہ ہوتے رہے ہیں لیکن اتنے بڑے سطر پر اگر آندولن ہو رہا ہے تو اس پر تو ویچار کرنا پڑے گا نا سر سبندو بھی دیکھئے پوروں کی سرکاروں میں کبھی کبھی بادرہ مکہ مونگ بھلی ستمہ یہ ایمیسٹی تو کھریدے جاتا تھا کبھی نہیں کھریدے جاتا تھا پہلی اعتحاصی سرکار اعتحاصی مکشن منتری ہے جو ایمیسٹی پر ہم یہ خرید کر رہے ہیں کانگریس کے پر وقتہ بتائیں جو منجاب میں ان کی سرکار ہے رالتار میں ان کی سرکار ہے کیا بادرے کی فصل ایمیسٹی پر ہو رہی ہے کیا سلے کی ایمیسٹی میں اس پر دوبارہ سے بات کروں گا میں اس پر دوبارہ سے بات کروں گا ہاں ٹھیک ہے میں اس پر بھی بات کروں گا کانونوں میں کالا کیا ہے جو بار بار سوال پوچھا جاتا ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے سکھونت سنگھ جی جلدی سے اس پر ریاکشن کہ راجنیتک دل ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسانوں کے لیے کچھ قدم اٹھائے جائیں سرکار بھی یہی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسان منا کر رہے ہیں ویپکشی خیمہ تو پہلے سے ہی ناراض ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کی پرابکتہ نیتا تو بھار بھار پوچھ رہے ہیں کہ کانونوں میں کالا کیا ہے سبیندو بھائی آپ سب کو نمسکار اور سب سے پہلے آپ کو اور حریانہ نیوز کو بدایی کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اور خالد بھائی دونوں ایسے اینکر ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے کسان آندولن کے دوران سب مدنوں کو چھوا ہے جہاں تک کانونگریس اور بی جے پی کے پرابکتہ کی بات ہے اگر ان کی بات سنیں گے تو ان کے چرن چومنے کو من کرے گا کیونکہ دونوں نے اس پرکار سے بخان کر دیا کہ کسان کے لیے انہوں نے تارے توڑتی ہیں اب کانونگریس کے پرابکتہ کی آپ نے بات سنی دیکھو میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا یہ ایک پولٹیکل ایوینٹ ہوتی ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس بات کو آج کے دن جو ان کا پردرسن تھا میں اس کو پولٹیکل ایوینٹ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کروں گا nothing else اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر کسان کی بات ہوتی کسانیت کی بات ہوتی تو ان کو کسان کے حیطوں سے ستانس بھی اگر ان کو کوئی لینا دینا ہوتا تو سبین دوبائی اس دیس میں بہت لمبے سمیں تک کانونگریس کی سرکار رہی اور وہ یہ بتائیں کہ اس دوران میں اگر کسان کی استثیتی تھی تو اس چھ سال کے دوران بی جے پی کے دوران کیسے خراب ہوئی اب دونوں کو اس بی جے پی کے پروفت سدیس کٹاریا جی لفہ دی کرتے ہیں یہ تو ادھر کی بول ادھر مار دی ادھر کی ادھر مار دی ایم ایس پی ڈیٹ گنا کر دی ارہ ایم ایس پی ایک ہی تو دے دو سبین دوبائی اصل چیز کیا ہے کہ دونوں کے دونوں نے اس دیس کے کسان کے خون کو چوس کر کے اس کو مرناصن کی استثیتی میں پہنچا دیا اس کو اس کو آتم حتیٰ کے لیے مضمون کر دیا سبین دوبائی ان کو روکو ان کو اس لیے بیجا جاتا ہے کہ ڈیبیٹ کو ڈیرل کرئیے نہیں ٹھیک ہے کٹاریا جی کٹاریا جی سودے جی سودے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو موقع دیتا ہوں میں آپ کو موقع دوں گا سر سودے جی میں آپ کو موقع دوں گا آپ اپنی بات رکھیں سودے جلدی سے سکران جی سوڑے جی Understood Supanji سودے شکران جی مجھے سنیے جڑھا سودے شکران carrی میں آپ کو موقع دوں گا پہلے جáی بات ٹھیک ہے آپ کو موقع دوں گا آپ جواب دیجئے گا آپ کاونٹر کیجئے گا آپ باتائیے گا کیسے جھوٹ بول رہے ہیں میں وہ بھی آپ سے جانوں گا سکھون جی بتائیے ٹھیک ہے سودے جی ٹھیک ہے سکھون جی سکھون جی جلدی سریاقشن سکھون جی جہاں تک کالے کی بات کریں کٹاریا جی میرے کو بتائیں اس میں سفید کیا ہے ایسینشل کومیڈیٹی ایکٹ میں کالا بزاری کی بات ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں کسانوں کی گردن کورپوریٹ کے دینے کی بات ہے منڈیاں ختم کرنے کی بات ہے مس پی سے نیچے اس کے ایکسپلوٹیٹیشن کی بات ہے سب ہی کچھ تو کارا ہے اس میں اس میں سفید کیا ہے اب یہ ایک طرح کا ہسیات سوال ہے کہ اس میں کارا کیا ہے سب کچھ کارا ہے اس میں سفید تو ہے ہی نہیں کسان کو مارنے کے لیے اور آم آدمی کو مارنے کے لیے ایسینشل کومیڈیٹی ایکٹ میں جس طرح سے کالا بزاری کی چھوٹی لوگوں نے دی ہے یہ پورے پورے اس دیش کو کورپوریٹ کے یہاں گردنے چاہتے ہیں اور پورے دیش کی جنتہ کو مارنا چاہتے ہیں چلی ٹھیک ہے اس سے پورے دیش کی جنتہ پرابہویت ہوگی نہ صرف کسان پرابہویت ہوگا بلکہ پورے دیش کی جنتہ پرابہویت ہوگی اور انہی سوالوں کو لے کر کے میں شالینی جی یہ کہہ دیا جا رہا ہے اور اب کسان اس بات کو لے کر کے لگاتار باقی لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی نہیں ہے آنے والا سمیں یہ ہے کہ اس سے عام لوگ بھی پرابہویت ہوں گے جو پرائز ہائک ہوں گے اس سے دیش کا ہر ناغرک پرابہویت ہوگا جی شبیندو جی دیکھیں شروع سے جس طرح سے یہ کانون بنائے گئے ہیں اس میں اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ میں جو چینجز کیے گئے ہیں اس کا ڈائریکٹ ایمپاکٹ جو ہے وہ کنزیومرز کیوں پر آئے گا کیونکہ جس طرح کی ہوڈنگ آلاوڈ ہوگی جس طرح کے بڑے سائلوز بنائے جا رہے ہیں وہ عام کسان نہیں کر پائے گا میں یہ بات شروع سے کہہ رہے ہوں کہ جو ایک چھوٹا کسان ہوتا ہے ایک عام کسان ہوتا ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کھیتی کرتا ہے لیکن جہاں کورپریٹس آئیں گے وہ کورپریٹس کا صرف ایک ایم ہوتا ہے وہ ہے منافع اور وہ ہر چیز پر منافع لیتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ منافع کر سکیں گے تو وہ منافع ان کو اس کی بھرپائی کہاں سے کریں گے وہ کہاں سے آئے گا منافع وہ آبیسلی کنزیومرز سے آئے گا تو یہ دیفنیٹلی لڑائی کسانوں سے بہت آگے کی لڑائی ہے یہ ہر ناغرک کی لڑائی ہے اور اگر کسان اس بات پہ ابھی لوگوں کو جاگروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ٹائم تھا جب یہ موومنٹ شروع ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ شاید کچھ لوگوں نے اس پر بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس کے بعد جو موومنٹ ہے وہ بلکل کافی طریقے سے ڈگریس ہو گیا جو مدد تھے اس میں آمناغرک کی بات نہیں ہو رہی تھی کسانوں کا جو فوکس ہے وہ صرف کسان کے اندریت ہو کے رہ گیا تھا تو آمناغرک جو ہے وہ اس پہ کئی طریقوں سے کئی جڑ نہیں پایا شروع میں جڑا emotional attachment بہت تھا لیکن دھیرے دھیرے جس طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ باتیں ختم ہو گئے بلکل کوئی وارتا چل ہی نہیں رہی ہے تو جنرل پبلک جو ہے اس میں یہ perception آنے لگا کہ جہاں پہ کوئی negotiations ہو ہی نہیں رہی ہیں اور سرکار بلکل ہی ignore کر رہی ہے اور سرکار اپنے elections میں بزی ہو گئی ہے تو اس موومنٹ کا اند کیا ہوگا کسی کو آگے کا راستہ دیکھنے ہی رہا تھا اس لئے دھیرے دھیرے ایک طریقے سے کہیں تو آم جنتہ میں ایک تو mainstream media نے اس کو cover نہیں کیا اور دوسرا ان کارنوں کی وجہ سے جو میں نے ابھی بتایا آم جنتہ میں کسان آندولن کو لے کے ایک طریقے سے اروچی سی پیدا ہو گئی ہے تو اگر وہ ہر فیز میں جا کے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کئی بار movement جو ہے وہ نیچے گیا ہے لیکن اس کے بعد اکدم سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کو دوبارہ hike up کر دیا گیا ہے تو ابھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناغریکوں تک جائیں گے اور یہ بات دوبارہ پہنچائیں گے تو میرے خیال سے ایک بہت اچھی strategy ہے لیکن اس کو اب implement کرنے کے لیے وہ جو ایک initial momentum تھا وہ کم ہو چکا ہے کسانوں کے خلاف جو اب کسیس بھی درج ہو رہے ہیں ریپورٹ درج ہو رہی ہیں اور اسی کو لے کر کہ وپکشی خیمہ لگاتار سڑکوں پر اترا اور آج یہی مقصد تھا کانگریس پارٹی کا بھی کہ کسانوں کے خلاف جو شکایتیں درج ہو رہی ہیں جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں آخر کس کارنٹ سے وجہ کیا ہے کیا اس آندولن کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چھوٹا سب بریک چل لٹ رہے ہیں بریک کے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں سب ہی خاص پیمان لگاتار ہمارے ساتھ کارکرے میں بنے ہوئے ہیں لیکن بریک پر جانے سے پہلے کئی سوال سودیشی سے جلدہ جواب سودیشی سوال یہ بھی کہ کسانوں کے خلاف لگاتار ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں ان کے خلاف شکایتیں درج ہو رہی ہیں اور اسی کو لے کر کے آج کانگریس پارٹی نے اللہ بول کیا حالانکہ ڈابلا صاحب نے اس پارے میں زیادہ کچھ بتایا نہیں لیکن مقصد یہی تھا کہ کسانوں کے خلاف جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں کیا اس آندولن کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہیں دیکھیں چوڑی دل اس طرح سے پہلے سرکار کی قرض کی کسانوں پر ایف آئی آر کی کوئی آدھیس نہیں دیئے نمبر ایک بار کہیں بھی بتا دیں کہ سرکار نے کسی پرکار کی کوئی آدھیس دیئے ہوں جہاں جہاں پرساسن کو لگ رہا ہے کانوں کو خراب ہو رہی ہے پرساسن اپنا کام کر رہا لیکن جس پرکار سے جو سرکار نے بتایا سالے لئے جس پرکار سے مچھا پسار کانگریس کی پرلکتان ترہی نے کیا سب سے پہلے تو یہ بتانے کی آوستر ہے پردیش کا کسان اور دیش کا کسان اس بات کو سمجھ چکا ہے اس پرکار نے انہوں نے کہا کہ وہ میٹ کم ہو گئی ہے اس لیے ہو گئی ہے کسان سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ وہ تو راج جی کا سوڑا وہ ایڈیسرن سویدھائے ہیں اگر کسان کوئی کسان کونٹک فارمی کر رہا چاہتا ہے تو کرے انہوں نے سامردین مجھ سے امیسی پردیش کی کسی پرکار یہ برم کھلا جا رہا ہے پردیش اور دیش کی جنس پردیش کا کسان یہ سمجھ چکا ہے اور سبیل دیش سب سے کہلے میں نے بتایا کہ کونگریس کا سر آپ کہتے ہیں کہ کرزہ مافی کوئی سولوشن نہیں کرزہ مافی کوئی سولوشن نہیں اکاؤنٹ میں پیسے دینا کوئی اچھی بات نہیں لیکن آپ جب یہی پیسہ کسانوں کی اکاؤنٹ میں پہنچاتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کی انتی کیلئے پیسہ دیا ہے آپ کی تو پالیسی کا اگنسٹ ہو گیا یہ کونسا آپ چھے ہزار روپے جو سالانہ کسانوں کے خاتے میں پیسہ بھیج رہے ہیں تو یہ کس لئے کسان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایم ایس پی پر خرید کر لیجئے پسلوں کو خریدی ہے نہ وہاں پر سبیل دو بھی میں آکھڑا دے رہا ہوں منڈیوں میں ہی ایم ایس پی پر گیاں نہیں کر جا رہا سب نمی کے نام پر جو نمی فیزدی ہے چودہ سے گھٹا کر بارہ کر دی گئی اس کو لے کر کے کسان پریشان ہیں یہ پرشانی پر کے لیے پہلے بھی تھی آج بھی ہے جو گیس پاس کی سمجھ جاتے ہیں ہم نے سمجھان کیا کسی کا ہون لائن اگر اس میں نہیں ہو پاتا ہے تو اپلائن جا کے تو یہ پریشانی بھی تو آ رہی ہے سر یہ یہ پریشانی اس کے سمجھان کے لیے سرکار بیٹھی ہے نا ہاں ہر سمجھان سمجھان کے پاس آپ آئیے کسی سمجھ سے آتا ہے آپ باتا ہے آپ بتائیے شالینی جی شالینی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شالینی جی مجھے مجھے بھی جو بیٹھے ہیں اور جو ان کے لگاتا ہے جو پربکتہ آتے ہیں ہر بار مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں کانگریس کی پرابکتہ ہوں اور مجھے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں وپاکش کی پرابکتہ ہوں کہ میں وپاکش کی پرابکتہ ہوں اگر میں وپکش کی پروکتہ ہوں تو میں اسے بہت ہی سممانت ستھیمانتی ہوں کہ اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا لوگوں کی اور اگر میں اٹھا پا رہی ہوں تو بہت اچھی بات ہے اور سرکار میں ہوتے ہوئے یہ آپ کا دائت وہ ہے کہ آپ سنیں کہ ایک عام ناغرک کے موہ سے وپکش کی آواز کیسے لگتی ہے دوسری چیز جس طریقے سے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ بھاجپا کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ آکے اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے ایک پیرلل ناریٹیو چل رہا ہے ان کا کہ ہمارے تو بہت ایک بہت اچھی چیز ہم کر رہے ہیں سرکار تو سب عام ناغرکوں کے لیے کر رہی ہے لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا پھر یہ کیوں بیٹھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کسان نہیں ہے وہ لگتا ہے ساری وپکشیدلوں کی پارٹیاں elections تو پتہ نہیں کیسے ہو رہے ہیں اس دیش میں اور ہر بار یہ ایک بہت ہی فالس ناریٹیو ایسے آنکھڑوں کی بات کرتے ہیں جن کا implementation نہیں ہوتا جہاں تک آپ نے نمی کی بات کی ہے یہ شروع سے ہو رہا تھا جس وقت یہ laws implement کیے گئے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہریانہ کے کسانوں کو کس طریقے سے نمی کو زیادہ تول کے اور اس کا نمی کا rate زیادہ بتا کے ان کو کبھی بھی ان کی لاغت نہیں ملتی ہے اور اب اگر آپ کہہ رہے ہیں 14% سے 12% کر دیا گیا ہے permissible limit تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے پرشاسن کی نیتی ہے پرشاسن آپ کی سرکار کا حصہ ہے تو اپنا ان چیزوں سے آپ کا یہ کہنا بہت آسانی سے کہ ہاتھ جھاڑ لینا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں کیا ہو رہا یہ بہت ہی insensitive attitude دکھاتا ہے ستھی جی سب سے پہلے تو میں کٹاریا صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا ہمیشہ یہ بولتے ہیں پنجاب سے پوچھ لے راجستان سے پوچھ لے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا آج کے اندر میں بھی اور ہریان میں بھی سات سال ستہ روڈ ہوگے اور ہمیشہ یہ جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں کہ ہم نے جو سوامی ناثن آئیوگ ریپورٹ لاغو کر دی سوامی ناثن ریپورٹ میں تو گئے ہوں کا بہت 35 رپے بکتا اگر جو سوامی ناثن آئیوگ ریپورٹ لاغو کرنے کا کام ہوتا لیکن ہی سرکار نے پچاس کلو کا کٹھا تو پہنٹ آریس کا کر دیا اور پچاس روڈ پہ ڈیزل کا انہیں سوار پہ بیچنے کا کام کیا اور رہی بات تازہ او دان تازہ او دان نریلہ منڈی کا سنجیہ گپتا چیئر میں نریلہ منڈی نے اپنے اتھک پریواسوں سے وہاں کل برسو سے رکی ہوئی ایم ایس پی کو چلو کروایا لیکن ایپ سی آئی کے اندر سرکار کیا دین ہونے کے کارڈ منڈی میں گیون دھی دالنے سے بولے سید ایپ سی آئی میں لے کاؤ آج پورے دن میں 20 ٹریلی ہمیں تین ٹریلی کھلی دنے کا کام کیا سترہ ٹریلی وارے آج واپس جانے کا کام ہوئے کس طرح ان کو نمی کا باننا کر کے کس طرح ان کو برگلانے کا کام کیا باننا کیا جا رہا ہے کس طرح آج منڈیوں کا ختم ہونے کا کام یہ کندر میں بیٹھی بازپائی کی سرکار اور یہ اس طرح کے ناٹک باشی کر رہی ہے یہی تو بھارتی جانتہ پارٹی کی پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پردیشوں میں جو ہو رہا ہے وہاں پر بھی تو کسانوں کو ویرود کرنا چاہیے اگر وہاں پر سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر آپ کسان پہنچے اور وہاں پر اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب راجستان اور دلی میں اگر آپ بتا رہے ہیں دلی میں ایپ سی آئی کے اندر سرکار کے اندر کتا ہے اور اسی طرح یہ جو تین دو پارے کانون کے برے عطماج پورا دیش سڑکو پہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے بیٹھا ہوا ہے اگر ایک طرح گزہ سے کسان دلی میں کم ہے اور پہلے وہاں کی منڈی ختم کرنے کا کام کیا جائے اور اس طرح پہریا پورے دیش میں لاغو ہوگا اور آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سبیندو جی اگر جو تین دو پارے کانون لگو ہوگے اور تو آپ آپ گرسے روٹھی کھانی پائیں گے کیونکہ ہر چیز کوئی بھی بیویپاری ہو گیا کوئی بھی بیویپاری کبھی گرسے نہیں دیتا جس طرح کے اندر میں بیٹھی بازپائی کی سرکار اور آج میں سرکار نے لوگوں کا تیل میں تیل نکالنے کا کام کیا پہتیس کروڑ سی دے ریڑی کھومچے وارے اس کانون کے انترکت بھکے مانے کے کارکار پاس ہیں گے پورے کا پورا دیش اڈانی اور امبانی کی گرس پین یہی تو بڑی آشنکہ ہے یہی تو بڑا آشنکہ ہے سر سودی جی میں آتا ہوں میں آپ سے جواب لوں گا لیکن ڈابلا صاحب پنجاب کے اندر راجستان کے اندر وہاں پر بھی تو ایم ایس پی کو لے کر کے سنکٹ ہے آج جو آپ نے سڑکوں پر اتر کر کے ہریانہ کے اندر پروڈشن کیا ہے کیوں نہیں ایسے راجزوں کے اندر بھی کانونگرس پارٹی وہاں پر اپنی سرکار کو خود کہتے ہی ہے کہ کم سکم کسانوں کی پریشانیوں کو دیکھو ایم ایس پی پر خرید کرو ڈابلا صاحب دیکھے سوینڈل جی اگر پنجاب میں راجستان میں کہیں کسانوں کو کوئی پریشیاں نہیں ہوتی تو وہاں بھی کسان پردرسنوں اور دھرنا دیتے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کیول لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم پڑتاریس گھنٹے کے اندر کسانوں پڑتاریس گھنٹے ہو چکے وہاں پر پردرسن کریے پردرسن کریے ایک ازار روپے بازر ہاں کنے آئے ہم ہم اندرستان کے ناغری چیاؤنٹ پرنے آئے نہیں ملنا چاہیے آج کتام اپنی پتل نکال کر کے منڈی نہیں جا سکتا پہلے اپنے گھر جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ملنا چیاؤنٹ پر سوٹو گھٹا کے بھارا پرسیدی کر دیا کسان دیتا پہلے 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 گھر جاتا ہے اور اس کو سکتا کر کے اپنے منڈی ہو جاتا ہے اسے لیے باری باری سائیں ہوتی ہے اور انہیں جو جو کیا ہوں اس کی ماترہ کو بھی اس کی ماترہ کو بھی 0.75 سے گھٹا کر کے اور 0.50 کر دیا اس سے بھی کسان یہ بیرو دی سرکار لگ رہی ہے تو کہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باری جنتہ پارٹی کسانوں کے پیور کی پارٹی ہے انہوں نے صرف کسانوں کا سوصل کیا ہے اس لیے ان کی مانگ ہے کسانوں کی ان کو مان لینا چاہیے چھیک ہے سودیز جی میں آپ سے بھی ریاکشن لیتا ہوں چھیک ہے ڈابلا ساب ایک نٹ لیکن سودیز جی نمی یہ جو کھٹائی جا رہی ہے کسانوں کے لیے تو آپ نے جو اور فلٹر تھے وہ اور بھی زیادہ کڑے کر دیئے ہیں اتنے کڑے پیمانے کر دیئے ہیں کہ کسانوں کی اگر وہ فصل لے کر کے آتے ہیں تو ساب صفائی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت زیادہ حد تک کڑی کر دی گئی ہیں کسان یہی تو کہہ رہے ہیں منڈی میں جا رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ٹھیک کر دیا ہے لیکن منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو چیکلسٹ ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے اور بہت کڑی ہو گئی ہے نہیں سر بتا تو رہے ہیں کسان ہم نے بتا تو رہا ہے اس کا سمادان تیری ہم کہتے ہیں دوسری بات تو زبرداز میں بات کیا بابا ٹکیٹس کے بابا ٹکیٹس بار بار پردرسل کرتے ہیں اس پرکار کے کانون دیس میں بنے چاہیے اور تینوں کرسی کانون جنے بنے جو سیوک مورسا کے ان کے ایک ایک سہرہ کے سکیٹسی وہ لڑڈو بات سے خوشی جائز کرتے ہیں کہ آج میرے بابا ٹکیٹ تو سکی سردان جی ہے کیا وہ غلط تھے کیا اس دن گلط تھے کیا آج غلط ہیں اس دن کیا ہو گیا تھا آج کیا ہو گیا ہے راجلتک دلوں راجلتک پاکے کو تو بدلتے دیکھا ہے لیکن کبھی اس پرکار سے ساماجک نیتاؤں کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا سبیندو جی کیا بابا ٹکیٹ گلط تھے سرکار صحیح ہے لیکن باقی لوگوں پر سوال ہے سکھون جی میں ستھیج جاتا ہوں میں آپ سے جواب ہوں گا سکھون جی کیا کیا پریشانی ہے جب بتائیے نا سودی جی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کی جو پریشانی ہے وہ ہم تک پہنچے تو سہی بتائیے بندیوں کے اندر کیا کیا پریشانی ہے سودیز کٹاریا جی یہ بتائیں کہ یہ کہاں بیٹھے ہیں کسان ڈونڈ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھے ملیں گے یہ پہلے یہ بتائیں دوسری بات سودی بھائی دیکھو کتنی ہاشیاسفت بات ہے کٹاریا جی کہہ رہے ہیں کہ پرساسن فائی آر ڈرز کرتا ہے سرکار کا اس میں کوئی رول نہیں تو کیا پرساسن سرکار سے الگ ہے کیا اب آپ دیکھیں کل رہنے کورا میں روز تک میں ایک کسان ساتھی بکیش ڈاغر نے لائی باکر کیا سمتہ کی اب یہ تو کسانوں کے حالت ہے دیس میں اتنے ڈپریسن میں کسان کے یہ سرکار اس نے زیادہ پر اتارو ہے اس کے بعد بھی جیسے کلیانکاری بولتے ہیں جو کہہ رہے کہ ہم نے کسانوں کے لئے یہ کر دیا وہ ان کی طرف ڈیاں نہیں دی رہی اب جہاں تک سودیز کٹاریا جی کی بات ہے وہ یہ بتائیں کہاں پر بیٹھے ملے گے کسانوں کو کسان ان کو ڈونڈ رہے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہماری سمشہ ہیں کیا ہے کیونکہ کسان آج کے دن جی جی پی بی جی پی اور سرکار کے سر نتاؤں کو ڈونڈ تا بھی رہا سبیت دوائی اس نے دیکھ رہا کہ سکون جی سودیش کٹاریا جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس منڈی میں ملنا ہے وہ پہنچ لے کسانوں کو کسانوں کو کام ملو گیا آج میں ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے پینشن باگو کی ارمسٹی کو آرے آپ یہ بتاؤ کسانوں کو کام کیا چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سودیش ٹھیک ہے سکون جی ٹھیک ہے ستی کٹالیا صاحب کے اندر میں بیٹھی بازپا کی سرکار اور بی جی پی پارٹی سعودیش اب یان چلانے کے لیے پرسید رہی ہے لیکن وول مارک اور جس طرح جس طرح آپ نے دیش بیچنے کا کام کیا کس طرح آج دیش آج دیش کس طرح کندالی کے آلات میں بکھے مانے کے آلات میں بیٹھا ہوا ہے کس طرح آج کس طرح آج جی ڈی پی جی وپے ہے کس طرح آج کٹاریا صاحب میں کسی راجلی کی پارٹی کا نیو میں برداست نہیں کروں گا اُلٹی بات کلکل بھی آپ بولے دینا چپ چاپ شڑ گیا آپ کو شڑنا پڑے گا چھیک ہے سودے جی ٹھیک ہے صدی جی بابا اپنی بات رکھے کس طرح آج دیش کنگالی کی آلات میں کس طرح آج کسان عطم اتیا کر رہا ہے کس طرح آج سودے سی منس کا نعرہ دینے واری پارٹی آج کس طرح اپنے بیان سودے پلٹنے کا کام کر رہی ہے جب بابا ٹھیک اپنے اس کانون کی مان کری تھی وہ سرکار اسی طرح کی تھی اور کسان ہو گیا کام کرنے کام کرتی تھی لیکن آج آج سرکار سب پرائیویٹ آتوں میں بیچنے کے لیے پتپر ہے آج کے میرے کو ایسا دیس میں ہو رہی ہے کس طرح آج منڈیو کا نیجی کان ہونے کام دیس میں کیا جا رہا کس کتنی منڈیا نیجی کان کی طرف جار ہی ہیں سودے جی میں اس پر جواب لوں گا لیکن چال کہنا چا رہی جی میں کٹار جی سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ کیونکہ دوسرے پینلیسٹ بھی جب آئے ہیں تو اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کے لئے آئے اور اس طرح کی بحث کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے ہر پوائنٹ کو بہت آسانی بہت آرام سے سب میں سنا یہ بہت اچھا میسیج نہیں دیتا آپ ایک سینئر سپوکس پرسن تو میرے خیال سے اپنی رما کا خیال رکھی شبہ اندو جی دیکھئے نیجی کارن کا جہاں تک ڈر ہے وہ شروع سے بات چلی رہی ہے کہ سب سے پہلے جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے ہورڈنگ کی بات کی ہے Essential Services Commodities Act میں جو چینج کی بات کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات یہ سمجھ میں رہا تھا کہ کوپریٹ فارم کے طرف موو ہے اور دیش کا جب اتنا بڑا طبقہ جو ہے جو کسان جو ہے وہ ایک سیل پیر دیپینڈنٹ آتما نیر بھر کسان ہے اس کو کس طریقے سے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ بیٹیش حکومت کے ٹائم پہ ایک طریقے سے بانڈ لیبر ہوتے تھا اور اس کے بعد جب ریلویز میں آپ ختم کر رہے ہیں آپ سرکاری نوکری ختم کر رہے ہیں تو کون ہوں گے وہ لوگ جن کو فائدہ ہوگا اگر آپ لیٹر انٹریز کریں گے جہاں میریٹ کی بات نہیں ہوگی تو ہم دیموکر آور سپھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن ایک چیز اور بھی ہے یہ بار بار کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آئیے تو صحیح پکشی خیمہ کہہ دیتا کہ نیتاؤں کو آئیے بھارتے جنت پارٹو اور ججپا کو لگر کہ گاؤں کے اندر کسی بھی شہر کے اندر بیان لگا دی جاتے ہیں کہ انٹری بین ہے تو یہ ان جنت پرتنیدیوں کا بھی ادھکار ہے کیا ان ادھکار ادھکار بھی حنن ہے اس پر شبیم جی ایسا ہے کہ اگر یہ دوسری پارٹیز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آنے کا عدھکار ہے تو یہ کرنے کا ہی عدھکار نہیں ہے لیکن اگر وہاں رہنے والے لوگ یہ کر رہے ہیں اگر وہاں جو آم جنت ہے وہ یہ کہ رہی ہے کہ آپ ہمارے